تک وہاں پر 370 کا فیصلہ واپس نے لیا جاتا تب تک ہم اپنی ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے زد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا اس میں کتنا نقصان ہوئی 90 پرسنٹ 90 فیصد پاکستان کو نقصان ہو اپنی ایکسپورٹس میں مران خان صاحب کہتے تھے ہم دو سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے دو سو رب ڈالر باہر سے پاکستان آ جائے گا اور گھر میں حالت یہ ہے کہ فینانس منسٹر کہہ رہا ہے تیس سال چاہیے ترقی کرنے کے لئے اگر ہمیں اور وہ بھی ہم اس طرح کی دو پرسنٹ ایک پرسنٹ والی ترقی سے نہیں کم از کم سات اٹھ پرسنٹ دس پرسنٹ سے گروہ کریں دیکھیں جن چیزوں کی آپ کو انڈیا سے ضرورت ہوتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں میڈیسنس کی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو انڈیا سے ملیں گی کئی اور تو آپ انڈیا کی طرف بھاگتے ہیں انڈیا سے آپ میڈیسنس لیتے ہیں بھی تو اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک امریکی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تصویریں دکھائیں اس نے کہا تمہیں پتا ہے عمران خان کہ خیبر پختونخواہ میں 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 نے ایک جگہ پہ لوگ کوہاں کھودا پانی کے لیے وہاں سے گیس نکل رہی ہے اس سلسلے میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ڈیٹا جاری کی ہے اور پاکستان کے بیچ بائی لیٹرال ٹریڈ جو کہ پاکستان کی طرف سے اس کو منقطع کر دیا گیا ختم کیا گیا ایک کشمیر پوائنٹ کی وجہ سے کہ کیوں کہ کشمیر پہ ہم سمجھواتا نہیں کر سکتے اور کشمیر تو ہماری شہر رگ ہے اس کی وجہ یہ کہ جب تک وہاں پر 370 کا فیصلہ واپس نے لیا جاتا تب تک ہم اپنی ٹریڈ سٹارٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے زد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا اس میں کتنا نقصان ہوا ہے تو سٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈان میں مجھے یہ خبر ملی اور میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے یہ پیش کروں کہ ایسپر ڈیٹا ریلیسڈ بائی سٹیٹ بینک آف پاکستان دیٹا ریلیسڈ بیٹا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹس کو نقصان ہو اپنی ایکسپورٹس میں پہلے ہی ایک تو ہماری ایکسپورٹس ہم جانتی ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹس کو نقصان ہو اپنی ایکسپورٹس میں جو کہ پہلے ہی ایک تو ہماری ایکسپورٹس ہم جانتی ہیں کہ کتنے تھوڑی سی تو ہیں ہم مقابلہ تو کرتے ہیں انڈیا سے ہم بنگلہ دیش سے بلکہ ہم تو سوپر پاور سے بھی مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے چیز کیا ہے لیکن یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کو ختم کیا گیا بھارت اور پاکستان کے بیچ اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو نائنٹی پوائنٹ فور پرسنٹ جو ہیں وہ کم ہوئی اور نقصان ہوئے اسی طریقے سے ہم اگر بات کر لیں تو امپورٹس فروم انڈیا آلسو سنگ ٹو فورٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ اور وہ جو ہیں وہ پہلے فورٹی نائن پرسنٹ کچھ ہوتی تھی اور اب فورٹی ٹو پوائنٹ فائی ویٹ ٹو پرسنٹ اس طریقے سے تو دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کا نقصان جو ہے وہ امام کو کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے انفلیشن آسمان کو چھو رہی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو کہ ایک عام آدمی کی خرید سے باہر ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جو ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں ان پہ بھی اب یہ ہو گیا کہ جی گیس کی بھی لوٹ شیڈنگ ہوگی بجلی کی ہر چیز کی تو ہوتی ہی تھی اب ان چیزوں کی بھی ہوا کرے گی یعنی ہر چیز جو زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ پاکستان کے عوام کے پاس سے جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جانی ہے تو اس موقع پر بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کچھ اپنی ٹریڈ کے بارے میں سوچ لیں یا ہم جو ہماری ایکسپورٹ میں اتنی کمی آ گئی ہے ہم اس کو بڑھانے کے لیے جو کچھ کر لیں لیکن ہم نے اپنے ایجنڈے پر چلنا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے اور وہ خبر بھی کچھ بم کی طرح ہی جو ہے وہ سر پر گرنے والی ہے عالمی بینک کا جو ڈیٹا ہے اس کی حوالے سے بتایا گیا ہے کیونکہ یہ بتایا بھی جو پاکستان کے عالمی بینک کے کنٹری ڈریکٹر ہیں ناجی بن حسین ایک پاکستان سے چھوٹا کنٹری ہے اس کی پاپولیشن آئی تن کروڑ کے قریب ہے پاکستان سے آدھی پاپولیشن ہے پاکستان کی 23-24 کروڑ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ویتنام کا انٹرنیشنل ایکسپورٹس میں جو حصہ ہے وہ پاکستان سے بڑھ گیا ہے یعنی پاکستان کا جو انٹرنیشنل ایکسپورٹس میں جو اپنا کنٹری ڈالتا تھا جو اس کا حصہ بنتا تھا ویتنام جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ایکسپورٹس ہیں اس کی وہ پاکستان سے بڑھ گئی ہیں اس کا کنٹری ڈیٹا بھی بتایا کچھ کیلکولیشن بھی کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا اگر ٹوٹل جی ڈی پی دیکھ لیا جائے تو اس میں ایکسپورٹس جو پاکستان کو کانٹری ڈیٹی پی کرتی ہیں وہ سن دو ہزار میں بھئی میں نے کہا کہ ٹو ڈیکٹس جب آپ پیچھے جائیں گے تو ٹو تھاؤزنڈ میں سکسٹین پرسنٹ تھا پاکستان کا وہ کانٹری ڈیٹی ٹویٹی میں یعنی کہ بیس سال کے بعد اب اس کو بہت بڑھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ کم ہو کر سکسٹین پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ رہ گیا ہم یہ صرف باتوں سے ترقی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہماری ڈنگیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ہم بہت زیادہ اونچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو کمپیریزن امریکہ سے کریں جی ہم امریکہ کی ضرورت ہیں اس کے بغیر وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا ہم انڈیا جو ہے وہ تو کہاں جی ہم تو اس سے بہت اچھی ہیں مطلب کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انڈیا کی اور پاکستانی کی اکانومی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی اکانومی کا تو سیرے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے میں بات اس پر کروں گی کہ اس وقت حکومت یہ جانتی ہے کہ کیا سیچویشن ہے پاکستان کی کس برے حالوں کو ہے اکانومی جو ہے وہ کہاں زمین پر ڈھیر ہوئی ہوئی ہے اور عوام کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سارا جو بیک لیش ہے وہ حکومت پہ آتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایک وہ جو زد پکڑتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ انڈیا سے ہی ٹریٹ سٹارٹ کر دیں آپ یہ فیصلہ ہی کر لیں دیکھیں جن چیزوں کی آپ کو انڈیا سے ضرورت ہوتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں میڈیسنز کی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو انڈیا سے ملیں گی کہیں اور تو آپ انڈیا کی طرف بھاگتے ہیں انڈیا سے آپ میڈیسنز لیتے ہیں بھی نعرہ آپ کا یہ ہے لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ انڈیا سے ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو ہے وہ تمام ہماری ٹریڈ جو ہے بند ہیں میڈیسنز آپ لے رہے ہیں آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان سے کوویٹ کی جو ہے وہ ویکسین بھی لیں اور اب تو دیکھیں نا کتنی ہم باتیں بناتے ہیں آخر بھارت نے ویکسین اپنی بنا لی WHO نے اپروف کر دی اس کی ویکسین ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ہماری باتیں ہم آسمانوں کی چھوڑی ہوتی ہیں ہم یہ سب کچھ بہت زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جب ایک ریالیٹی میں آتے ہیں خواب کی دنیا سے آپ آنکھ کھولتے ہیں جب حقیقت کی دنیا میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ انڈو پاک کے بیچ جو ٹریڈ ہے وہ جب ختم ہوتی ہے بائی لیٹرال ٹریڈ تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے بھارت کو اس کا نقصان وہ شاید اس کو پتہ بھی نہ چلتا ہو اتنا حصہ ہے اس کا عمران خان صاحب تو ہمیں کہتے تھے کہ بس مجھے پاور میں آنے دو اور دو سے تم دیکھنا سو دنوں میں میں کیا کر دوں گا اور پھر سال دو سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے لیکن عمران خان صاحب کے جو فائنانس منسٹر ہیں جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں ان کے اس وقت شوقت ترین صاحب وہ کل کراچی میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بیس سے تیس سال چاہیے ترقی کرنے کے لیے اور کال جی کہ ہم اسی طرح گروت کرتے رہے اب اسی طرح گروت کرنے سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم ٹو پرسنٹ سے گرو کرتے رہے لیکن یہ کیا پروگرام ہے جس کے تحت سننے میں آیا تھا کہ آئی ایم ایف اتنی سخت جو ہے وہ restrictions لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ کہہے ہیں جناب کہ آپ ہم وزیراعظم صاحب خود فون کریں گے ایک تو ہمارے leaders کو یہ بہت بڑا جنہوں پنجابی کے اندر نے چاہ چڑے ہمدہ ہے کہ ہم خود فون کریں گے تو ہماری سن لیں گے ان کو شاید یہ بہت بڑی غلد فہمی ہے کہ ساری دنیا آرہ ورڈی ہے یہ جو dictators ہوتے ہیں یہاں جو بڑے powerful leader ہوتے ہیں وہ direct touch دیتے ہیں کہ شاید ہم فون کریں گے تو سنی جائے گی لیکن اس کے پیچھے آپ کی بڑی soft power ہوتی ہے آپ کا بڑا global influence ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب نے جہاں بھی فون کیا ان کا فون نہیں سنا گیا نیوزیلینڈ کے پرائم نیسٹر کو فون کیا تھا کرکٹ ٹیم روک جائے لیکن وہ نہیں سنا گیا ٹھیک ہے جی اور ابھی سنانڈ نے IMF کو call کرنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ idea drop کر دیا پتا ہے ان کو کیا ہے کہ شاید یہ آپ کی بات سنیں گے نہیں IMF اگر آپ ان کو call بھی کر لیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے عمران خان صاحب کہتے تھے ہم دو سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے دو سو ارب ڈالر باہر سے پاکستان آ جائے گا اور گھر میں حالت یہ ہے کہ فینانس منسٹر کہہ رہا ہے تیس سال چاہیے ترقی کرنے کے لیے اگر ہمیں اور وہ بھی ہم اس طرح کی دو پرسنٹ ایک پرسنٹ والی ترقی سے نہیں کم از کم سات اٹھ پرسنٹ ڈس پرسنٹ سے گروہ کریں تو تب آپ اپنے ملک کو اٹھا سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات کو کہیں جی کہ ہم اب جیو سٹریٹیجک کی جگہ جیو ایکنومکس میں چلے جائیں گے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگر جیو ایکنومکس کی طرف جانا ہے تو دنیا میں سی پیک آپ کو کیا دے رہا ہے وہ جو سٹے باز ہیں انہوں نے کہا جی جو سٹے باز ہیں انہوں نے بیسیکلی ڈالر اور روپے میں جو ہے نا وہ مسائل پیدا کیے ہیں تو ابھی اگر دیکھیں مسائل اگر جس ایک پوائنٹ اگر اس کو دیکھا جائے کہ جی اگر سٹے باز جو ہیں جو مارکٹ سپیکولیٹ کرتے ہیں اوپر نیچر لے کے آتے ہیں وہ پاکستان کو ہوسٹیج بنا لیں گے سٹے باز یعنی کہ سٹے باز کراچی سٹر اکسینج میں لہور سٹر میں کئی بیٹھے ہوں گے یا اسلامباد میں بیٹھے ہوں گے یا دوائی میں کئی بیٹھے ہوں گے وہ تھوڑے سے سٹے باز پاکستان کی اکانومی کو نیچے گرا لیں گے تو یہ تو کل کو کوئی اور ملک یہ جو پیسے لگا کے وہ بھی آپ کو گرا سکتا نیچے سٹے باز تو کوئی بھی ہو سکتا ہے حکومت تو ہے وزیر امران خان صاحب کی تو چھوڑ دے نا میرے پاس ایک ویڈیو آئے تو اس میں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک امریکی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تصویریں دکھائیں اس نے کہا تو میں پتہ ہے امران خان کہ خیبر پختونخواہ میں میں نے ایک جگہ پہ لوگ کوئن کھودا پانی کے لیے وہاں سے گیس نکل رہی ہے اور خیبر پختونخواہ میں جہاں پہ بھی آپ کوئن کھودیں گے وہاں پہ گیس نکل رہی ہے پانی کے لیے کوئن کھودیں گے وہاں سے گیس نکل رہی ہے اور لوگوں کو وہاں سے اس کوئن سے جو ہے وہ گیس دی جاری لوگوں کے گھروں میں پائپ لگا دیئے گئے ہیں اب یہ اس طرح کی چیزوں نے ہمیں بے فکوف بنایا اس طرح کی لوگ چیزوں نے عوام کو جو ایک سیڈی سادھی معصوم لوگ ہیں وہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا پلان ہے ہمارے پاس کیا پیکج